دوستو آپ نے اپنے جیون میں کئی رہسے میں گھٹناوں کے بارے میں پڑھا یا سنا ہوگا جو آپ کی جیون کو پرباوت کرتی ہیں کیا کوئی گھٹنا آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہے جسے آپ جیون بھر بلانا پائے ہوں آج ہم آپ کو ایسی ہی ایک گھٹنا سے روبرو کرانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں جان کر آپ کے ہوش اٹھ جائیں گے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دنیا کی سب سے بڑی رہسے میں جگہ برموڑا ٹرائنگل کے بارے میں دوستو آپ نے اس جگہ کا نام تو سنا ہی ہوگا یہ دنیا کی رہسے میں جگہوں میں سے ایک ہے کہا جاتا ہے کہ اس جگہ کے آس پاس کوئی بھی ایروپلین یا چھوٹے بڑے جہاں چلے جائیں تو وہے کبھی لوٹ کر نہیں آتی فیل گائز دہ سٹرینج مسٹی کی ویڈیو میں آپ سبی کا سواگت ہے اٹلانٹک ساغر میں پانچ لاکھ سکائر کلومیٹر کا ایک حصہ برموڑا ٹرائنگل کہلاتا ہے اسے برموڑا ٹرائنگل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کا آکار ٹرائنگل کی طرح ہے حالانکہ اس بات کی کوئی پکتہ جانکاری نہیں ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ پچھلے سو سالوں میں اس میں پچھہتر ہوائی جہاں اور سو سے زیادہ چھوٹے بڑے جہاں سما جکے ہیں اور ہجار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو جکی ہے یہی کارن ہے کہ یہ ایک مسٹری یا رہ سے بنا ہوا ہے اسے ڈیویل ٹرائنگل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے برموڑا ٹرائنگل اتر اٹلانٹک مہا ساغر میں اس دیت برٹین کا پرواسی چھیتر ہے یہ ہے سنیوکت راجے امریکہ کے پوروی تٹ پر میامی سے مہج 1770 کلومیٹر اور ہیلی فیکس نووہ سکوٹیا کے دکشن میں 1350 کلومیٹر کی دوری پر استث ہے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اس کی جانکاری کرسٹوفر کولمبس نے دنیا کو دی تھی انہوں نے اپنے لیکھوں کے مادھیم سے بتایا تھا کہ کس طرح کی کٹنائیں برموڑا ٹرائنگل میں ہوتی ہیں اور یہ ہے ایک راستہ ہے جو ایلینز کے بیس تک جاتا ہے آخر کیوں گائب ہو جاتا ہے جہاج اس چھیتر میں جہاجوں کے گائب ہونے کے کارنوں پر کئی شود اور ادھیان ہوئے لیکن ابھی تک سپشٹ روپ سے کچھ پتہ نہیں چل پایا ہے حالانکہ جہاجوں کے گائب ہونے کو لے کر ویگیانک موسم کو اس کا جمہ دار مانتے ہیں برموڑا ٹرائنگل کے آس پاس کے موسم پر شود کر ویگیانکوں نے یہ پتہ لگایا کہ اس ٹرائنگل کے اوپر خطرناک ہوائیں چلتی ہیں اور ان کی رفتار ایک سو ستر میل پرتی گھنٹے رہتی ہے جب کوئی جہاج اس ہوا کی چپیٹ میں آتا ہے تو اپنا سنتولن کھو بیٹھتا ہے جس کے کارن ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ویگیانکوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ برموڑا ٹرائنگل میں بہت بھاری چیزوں کو اپنی اور کھیچ لینے کی طاقت بادلوں کی ہیکس گونل شیپ کی وجہ سے آتی ہے یہ بادل ایر بم بناتے ہیں یعنی ہوا میں بم پلاسٹ جیسی طاقت پیدا کرتے ہیں اس کے ساتھ ایک سو ستر میل پرتی گھنٹہ کی رفتار والی ہوائیں ہوتی ہیں اور یہ بادل اور ہوائیں آپس میں مل کر جب جہاج سے ٹکراتے ہیں اور انہیں کھیچ کر سمندر تل میں لے جاتے ہیں لیکن سپشٹ روپ سے برموڑا ٹرائنگل کے اس رہسی کو آج تک کوئی نہیں سلجھا پایا ہے تو آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا خیال ہے کیا آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتانا ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر دیں